السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم آپ کے لئے نیا لیکچر لے کے آئے ہیں اور وہ ہے سورت العادیات کا تو آج میں آپ کو سورت ترجمے کے ساتھ پڑھاؤں گی اور سمجھاؤں گی اور پھر آپ نے اس کو کوپی بھی کرنا ہے ترجمے کے ساتھ اور ساتھ میں اس کے الفاظ مانی بھی لکھنے ہیں یہ سورت جو ہے سورت عادیات یہ مکی سورت ہے اور ہجرس سے پہلے نازل ہوئی تھی اور اس کی گیارہ آیات ہیں آئیں بسم اللہ الرحمن الرحمن بھی اس کو پڑھتے ہیں ول آدیات زبہ یعنی ہاپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم فَالْمُرَاتِ قَدْحَا پھر جو پتھروں پر سن مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں فَالْمُغِیْرَاتِ صُبْحَا پھر جو صبح ہوتے ہی دشمن پر اچانک حملہ کرتے ہیں فَأَسَرَنَا بِهِ نَقْعَا پھر وہ اس حملے والی جگہ سے گرد و غبار اڑاتے ہیں فَوَسْتَنَا بِهِ جَمْعَا پھر وہ اسی وقت دشمن کے لشکر میں گھز جاتے ہیں اِنَا الْسَانَا لِرَبِّهِ لَقْنُودِ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے وَإِنَّهُ عَلَى زَالِقَ لِشَهِيدِ اور یقیناً وہ اس ناشکری پر خود گواہ ہے وَإِنَّهُ لَهُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے اَفَلَى يَعْلِّمُ اِذَا بُعَسَرَ مَا فِي الْقَبُورِ تو کیا اسے معلوم نہیں جب وہ مردے اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں وَهُسْلَى مَا فِي الصَّدُورِ اور راس ظاہر کر دیے جائیں گے جو سینوں میں ہیں اِنَّا رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَيزِلْ لَخَبِيرِ بے شک ان کا رب اس دن ان کی عمال سے خوب خبردار ہوگا تو سٹوڈرز میں آپ کو ان کا جو ترجمہ ہے وہ آپ کو میں سمجھاتی ہوں کہ اس میں ہے کیا بیان کیا کیا گیا ہے اب یہ ہاپتے ہوئے دوڑنے والے گوڑوں کی جو قسم کھائی گئی ہے تو یہ وہ مجاہدین کے گوڑے ہیں جو کہ جنگ کے لیے جہاد میں جاتے ہوئے جو پورے جذبے سے جوش کے ساتھ مجاہدین جو اپنے گوڑوں کو دوڑاتے ہوئے لے کے جاتے ہیں اور اتنی تیزی سے وہ دوڑتے ہیں کہ جو ان کے پاؤں جسم ہوتے ہیں وہ زمین پر جب پڑتے ہیں تو اسے چنگاریاں سے نکلتی محسوس ہوتی ہیں اور پھر وہ جب صبح ہوتے ہی دشمن پر اچانک حملہ کرتے ہیں تو پھر وہ ان کو نشت و نبود کر دیتے ہیں یہ وہی مجاہد ہیں جو دشمنوں کے لشکروں میں گز جاتے ہیں اور اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کی جان جو ہے وہ جائے گی بلکہ وہ شہادت کا روت پاپانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں اب سٹوڈنٹس اس میں یہ آیت ہے اب یہ دیکھیں کہ اس میں یہ کہا گیا جو انسان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے تو واقعی آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی ایسے لوگ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے ان کی اندر اور زیادہ طلب بڑھتی جاتی ہے دنیاوی چیزوں کی اور یقیناً وہ اس ناشکری پر خود گواہ ہیں یعنی کہ ان کو خود بھی پتا ہے کہ ہم جو اپنے رب کی ناشکری کر رہے ہیں اس چیز کا ان کا جو ہے دل جو ہے وہ گواہی دیتا ہے لیکن کیا ہے کہ اس میں جب آپ یہ دیکھیں آیت میں ترجمہ لکھا ہے اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے تو وجہ یہ ہے کہ وہ ناشکرہ پن جو ہے وہ ان کی مال کی محبت کی وجہ سے ہے یعنی اور زیادہ چیزیں حاصل کرنے کی حفظ جو ہوتی نا انسان کو کہ میں دولت سمیٹ لوں دونوں ہاتھوں سے سمیٹ لوں اور جب اس کے پاس دولت آ جائے تو وہ اور زیادہ اس کی طلب بڑھ جاتی ہے تو وہ ناشکرہ ہو جاتا ہے رب کا بجائے یہ کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اس کی اندر لالچ بڑھ جاتی ہے تو اس چیز کے بارے میں انسان کو ڈرائیا جا رہا ہے تو کیا اسے معلوم نہیں کہ جب وہ مردے اٹھائی جائیں گے جو قبروں میں یعنی کہ انسان کو دیکھیں کہ آخرت کا دن یاد کروائے جا رہا ہے کہ وہ دن جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے حساب کرے گا تو اس دن اللہ تعالیٰ نے زمین سے جب قبروں سے مردے زندہ کر کے اٹھائے گا جن کی حساب ہوگا تو پھر وہ حساب جب سب کے سامنے ہوگا تو وہ سب کچھ ظاہر کر دے گا اور ظاہر کر دیے جائیں گے راز جو سینوں میں ہیں تو یعنی کہ جو انسان کے دل میں جو اس کے سینے میں جو چھوپے ویراز جو سوائے اس کے خود کے کوئی نہیں جانتا وہ صرف رب تعالیٰ جانتا ہے اور وہ راز پھر جب وہ سب کے سامنے کھولے گا تو پھر وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے عمل پر شرمندہ ہوں گے کہ بے شک ان کا رب اس دن ان کی عمال سے خوب خبردار ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارے ہر عمل سے واقع ہے ہر چیز کو وہ جانتا ہے تو پھر جب وہ عمال ہمارے سامنے لائے گا سب کے سامنے جب وہ عمال آئیں گے تو پھر اس دن انسان جو ہے وہ سوائے ندامت کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا تو سٹوڈنٹس یہ تھا اس کا ترجمہ جو آپ نے کافی پر لکھنا ہے اور اب آتے ہیں اس کے الفاظ مانی الفاظ مانی جو ہے یہ آپ نے اپنے کافی پر لکھنے ہیں پہلا ورڈ ہے آپ کا والعادیات قسم ہے سر پر دوڑنے والے زبہ ہامپتے ہوئے گھڑوں کی اور قدہ کی ٹھوکر سے نکہ گرد و غبار جمع کسی مجمع کے لکنود بڑا ہی ناشکرہ لہب الخیر مال کی محبت میں باسر نکالا جائے گا السدور سینوں میں لخبیر خوب باخبر ہوگا وہسلہ اور ظاہر کر دیے جائیں گے فالمغیرات پھر چھاپا مارتے ہیں فأسرن پھر اڑاتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ آتی آپ کی صورت اور اس کا ترجمہ الباس مانی جو آپ نے کوپی پک کرنی ہے اور تک کہ آپ نے اس کو گروپ میں سینڈ کرنا ہے امید ہے آپ کو سب کل سمجھ آ گیا ہوگا اللہ حافظ کو اس کے دیر سےMar Ready 2 2 1 2 2 موسیقی